اسلام علیکم بچوں کیا حال ہیں کیسے ہیں آپ لوگ خوش ہیں مزے میں ہیں کیا مجھے سن سکتے ہیں اور دیکھ بھی سکتے ہیں آپ لوگ چلیں سر ابتدا کریں گے آج کی کلاس کی آج کی کلاس کی کریں گے ابتدا کرتے ہوئے کیا کریں گے سر ابتدا کرتے ہوئے ہم پڑھیں گے آئی افریک ون افریک ون جو ابتالک ہم پڑھ سکے تھے اس کو مزید 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 اور شدید 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 آگے لے کر جائیں گے افریک ون میں سر اب تک ہم نے کیا پڑھا تھا افریک ون میں ابتالک ہم نے پڑھا تھا کتن ہمارے پاس ہوتے ہیں dismantling liability اس کے اندر اگر change آ جاتا ہے تو ہمیں اس کو change کو incorporate کرنا ہوتا ہے لیکن incorporate کرتے ہوئے دیکھنا ہوتا ہے کون سا model ہے کون سا model مطلب سر ہمارے پاس cost model ہے یا ہمارے پاس revaluation model ہے if cost model ہے تو change کا impact جائے گا asset کے اندر لیکن یاد رکھنا اگر liability بڑھے گی تو asset debit ہوگا لیکن debit کرنے کے بعد impairment ضرور test کرنا کیونکہ carrying amount بڑھ چکی ہوگی recoverable amount سے exceed ہو چکی ہوگی اور اگر اور اگر اور اگر liability کم ہو رہی ہے liability اگر جو ہے کم ہو رہی ہے تو provision تو debit ہوگی asset credit ہوگا لیکن آئی اس نے کہا ایفرک نے کہا کہ بھائی credit کرتے ہوئے یہ دیکھ لینا ایسا نہ ہو ایسا نہ ہو کہ carrying amount ہی کیا ہو چکی ہو ساری کی ساری جو ہے تمہیں اورانی پڑھے اور مزید amount P&L میں لے کر جانا پڑے جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں ہم کہاں دیکھ چکے ہیں سر جیسے کہ ہم دیکھ چکے ہیں کہاں پر سوالات میں ہیں سر 8 اور 10 کے اندر سر پھر ہم اور آگے بڑھے مزید آگے بڑھے شدید آگے بڑھے اور اب نے پڑا تھا revaluation model revaluation model میں اس نے کہا دیکھو بھئی revaluation کا concept دماغ میں رکھنا ہے کیا مطلب سر revaluation concept دماغ برنے concept دماغ برنے کا مطلب یہ ہے کہ سر جو 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 تم revaluation کرتے ہو اسی کے حساب سے دیکھنا کہ سر اگر liability میں کمی ہو رہی ہے اور asset میں اضافہ ہو رہا ہے تو دونوں میں company کو فائدہ ہو رہا ہے تو تم revaluation surplus کو credit کرتے ہو وہی تمہیں یہاں پر کرنا ہے کہ asset بڑھتا ہے تو surplus credit ہوتا ہے تو liability کم ہوتی ہے تو بھی surplus کو credit کرنا لیکن خیال رکھنا کہ کیا پچھلے سالوں کا اگر کوئی loss ہے revaluation loss ہے ہاں بھئی loss ہے پچھلے سالوں کا تو تمہیں کیا کرنا ہے پہلے loss کو reverse کرنا ہے مطلب جو ہے کرنا ہوگا اور پھر remaining amount surplus میں تائے گا اور ہم نے دیکھا اگر liability ہمارے پاس جو ہے بڑھ رہی ہو revaluation model میں تو اب ہم کیا کرتے ہیں تو ہم نے کہا وہی چیز جو asset کے کم ہونے پر کرتے تھے revaluation model میں P&L کو revaluation loss کو debit کرتے تھے لیکن اگر پچھلے سالوں کا کوئی surplus ہوتا تھا تو پہلے ہم اس کو reverse کرتے تھے کل ہم نے بڑھائی دو comprehensive سوال دیکھے کون سے سوال تھے وہ سر وہ سوال تھے ہمارے پاس M.H.K.D.L. محمد حسیب خان دورانی limited اور دوسرا سوال تھا وہ سوال کون سا تھا دوسرا ہم نے کہا waste management والا یہ دو سوال دیکھے تھے دونوں last day revision تھے اب سر یاد رکھنا اے میرے بچوں یاد رکھنا IS8 ایک بلا ہے بلا ہے بلا ہے کیوں بلا لگتی ہے بچوں کو کیونکہ بچے اس کے زیادہ سوالات بلکل اینڈ میں دیکھتے ہیں میری strategy تھوڑی سے الگ ہوتی ہے میں اس کے error والے سوالات آپ دیکھ رہے ہیں ہر ہر جس جس topic کے ساتھ اس کے سوالات آ رہے ہیں ہم وہ ساتھ ساتھ کرتے ہیں سیئے سر ہم وہ ساتھ ساتھ کیسے کرتے ہیں ہم وہ ساتھ ساتھ ایسے کرتے ہیں کہ بھائی ہم نے IS38 کے ساتھ وہ دیکھ لیا سیئے سر آپ نے دیکھا سر IS38 کے ساتھ ہم اس کے سوالات کو نبتاتے ہوئے آئے تھے IS8 کے سیئے اسی طریقے سے ہم نے IFRS9 کے ساتھ دیکھا تھا پچھتے کلاس میں سیئے سر اسی طریقے سے ifrik1 ifrik1 کے ساتھ بھی میں نے ساتھ ساتھ وہ سوالات آپ کو کروا دیئے کہ سر وہ سوالات رہ نہ جائیں نہیں تو سر IS8 بشارہ وہ مظلوم ٹوپک ہے جو بالکل اینڈ میں رہ جاتا ہے اور جب وہ رہ جاتا ہے تو سر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے اسی لئے ساتھ ساتھ IS8 کے سوالات ہم کریں گے اس کے ساتھ بھی IS8 کا ترقہ ہے اور وہ ترقہ ہے تو اس ترقے کو ہمیں صحیح کرنا ہے تو آئیں سرائے آئیں سرائے ہمیں بسم اللہ کرنی ہے بسم اللہ کرنی ہے اور اب ہم کریں گے آج کی کلاس کا پہلا سوال رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلال اقدتم باللسانی یفتہو قولی آئیں سرائے آئیں سرائے سوال آپ کے سامنے آرہا ہے گلیڈیئٹر گلیڈیئٹرز گلیڈیئٹرز والا سوال آپ کے سامنے آرہا ہے سوال ہم پڑھیں گے ساتھ اور پھر میں آپ کو دوں گا پانچ منٹ اس کو کرنے کے لیے سوچنے کے لیے دماغ لڑانے کے لیے اور دیکھوں گا کیا آپ کا لڑ بھی سکتا ہے یا نہیں دہ سکتا دماغ ریقوائرمنٹ پہلے پڑھنی ہے سوال کی دیکھیں سرائے اب ہم بلکل سیریس ہوتے جائیں گے کوئی جس بغیرہ سب میں بہت آئے گا انشاءاللہ گولڈ میڈل کی تو کوشش کرنی ہے لیکن میڈے میں سب کا پاس ہونا کیا کہہ رہا ہے determine the revised amounts of profit before tax total assets and total liabilities میں چاہوں گا اس کے آگے آپ ایک اور لکھیں determine the revised amounts of profit before tax total assets total liabilities and revaluation surplus and revaluation surplus after incorporating the impact of above adjustments if any after incorporating the effect of above adjustments if any سہیے سر تو ہم نے کہا آجائیں 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 سوال پڑھتے ہیں فراز is a CA and employed as finance manager of Gladiator Limited he has recently returned after a long medical leave and has been provided with the draft fs of GL for the saal ended 38th june 2017 following figures are reflected in the draft fs profit before tax total assets total liabilities while reviewing the financial statements he noted the following issues کیا ایشوز اس نے نوٹ کیے بھائیا as at 20 june 2017 dismantling cost relating to a plant has increased from initial estimate of rupees 30 million to rupees 40 further fair value of the plant on that date was assessed as rupees 112 million net of dismantling cost net of dismantling cost کا مطلب کا مطلب کیا ہے اس میں dismantling cost شامل ہے یا نہیں ہے جلدی بتاؤ شامل ہے یا نہیں ہے نہیں سر اس میں dismantling cost شامل نہیں ہے water اس نے کہہ دیا net of ہے اب ہمیں الگ سے کیا مطلب سر اس کے مطلب یہ ہے کہ آپ کو ایک fair value یہ گیون ہے آپ اس میں dismantling cost کی fair value نکال لیں گے دونوں کو ایٹ کریں گے تو آپ کے پاس asset کی revalued amount آئے گی پھر کیا کہہ رہا یہ درندہ ہم سے no accounting intries have been made in respect of increase in dismantling liability and revaluation of the plant اس نے کا کوئی انٹوی نہیں گلتی کر بیٹھے ہیں the plant had a useful life of 5 سال when it was purchased on 1 july پندرہ the carrying value of the plant and related revalued surplus included in the financial statements are rupees 135.4 million after depreciation for the 30 june 17 and rupees 3.155 million after transferring incremental depreciation respectively بڑے گھوڑ سے سننا سر ایک بات یاد رکھنا خدا کے واسطے یاد رکھنا میرا بچہ بھول نہ نہیں کبھی زندگی میں آئی سیٹ میں بچے کی حال اٹھ ہو جائے جیسے تمہاری سوال میں کیوں شروع کیسے کریں بھئی بڑھنا تو format fix آپ کو بتائیں کیا کرنا کیسے کرنا آئی اس 21 میں انٹریہ بنا لو آئی اس 9 میں انٹریز بنا لو ایک سوال اور جدہ نے فیزیکس کے نومریکل میں تم data بنا دیتے یہ چاہیے یہ چاہیے ایک دفعہ سوال کے data کو ملے کر آجو اور data بنا دو یہ چاہیے تم یقین مانو تمہارا دماغ تُو چلے میرا management accounting paper بغیر کسی classes case ننجا technique ہے صحیح تو آئیں اب ہم آگے آئے اب سب کی توجہ بورٹ پہ سب کی توجہ بورٹ بھئی requirement میں کیا کہہ رہا ہے درندہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ بھئی چار چیزوں کا revise demand بتا ہم نے کہ کون سی چار میں بتاتا ہوں نا پہلی چیز total assets ایسا ہی یہ total liabilities profit and loss یہ تو اس نے 3 کا چوتھا میں نے آپ کو ایڈ کروا دیا وہ کیا تھا revaluation surplus اب آپ نے کہ as per سوال as per question figure کتنی ہے مجھے بتاتے جاؤ total assets کی جو اس نے بتا ہے 30 جو ان سے طرف liabilities 925 profit and loss اور leave and surplus بھی اس نحن سے بتایا بھائی دیکھو 3 point something ہے سر یہ ایس پر سوال ہے اب آپ نے سوال کو پڑھ لیا آئی ایس 8 کے سوال کو ہاں بھئی اب گلتی جو صحیح ہے نا اس کو میں خودار دوں تو کیا ہوگا اس نے چیز ریکارڈ نہیں کی میں ریکارڈ کر رہی تو کیا ہوگا تو آئیں سر اب آپ لوگ کو میں تھوڑا سا ٹائم دے رہا ہوں میرا بچہ سب ٹرائی کریں اس وقت رمضان کی وجہ سے اور آخری عشرے کی وجہ سے خیراج میں اتنے بچے رہ گئے جتنے تیسرے دن عید کے جانور ہوتے آتے ہی نہیں بھئی میں نے پوچھا کیا ہو ملہ ماشاءاللہ تکلیم میں 125 130 register بچے ہیں ریگولر میں کیا سین ہیں کئے بچے اس سے فریز کروانے ہے فریز بہت کام ہے اس کا ملہ سوڑ رمضان کے بعد جاگیں گے اور پھر بھاگیں گے اس لئے میں نے کہا کیا مارا ماری ریفریشر کو شروع کرانے کی بچہ ویسے گاؤں نکل گیا اور جو گاؤں نہیں گیا وہ ویسے ہی موڈ میں نہیں پڑھنے کی چلیں سر آجائیں سوال شروع کرنا ہے میں گائیٹ کروں گا پانچ منٹ ہے آپ کے پاس پانچ منٹ سے زیادہ سوال ہے پانچ منٹ سے زیادہ کا سوال ہے نہیں میرا بچہ یہ تھوڑا سا بس سوچیں اگر یہ سب کچھ صحیح کر جگا تو کیا ہوگا ہے ہے ڈیو 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 پانچ منٹ ڈیو 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 موسیقی 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 سمجھ میں نہیں آرہا کیسے سٹارٹ کریں سر دیکھیں تین چار چیزیں اچھا ایک اور ٹپ بتا دو جب بھی آئیے سیٹ کا سوال آئے اس میں ایسٹ کے اندر ضرور مسئلہ ہوگا تو آپ یوں جائیں کہ اگر ایسٹ کی صحیح ویلی ہوتی تو کیا ہوتی آپ کو بتا یہ ویلیوش صحیح نہیں ہے اس کے اندر ایویویشن کا ایمپیکٹ نہیں اس طریقے سے جائیں کہ اگر ایسی اپنی صحیح ویلی ہوتی تو کیا ہوتی اس کو نکال نکلے محنت کرنا شروع کر دیں محنت کرنا شروع کریں اس کا ریٹ لکھنے سوری اس کا ریٹ شاید مسنگ ہے سوال میں آٹھ پرسنٹ لکھ رہے ہیں آپ ریٹ کے بغیر ڈسمیٹسنگ کس کیسے نکال لیں گے اور کوئی پوچھ بھی نہیں رازی مستی ہے ریٹ لکھنے سوری اس کا آٹھ پرسنٹ سوری یہ سوال کہاں کا یہ سوال اسی سی اے کا ہے یہ آپ کی کوئیشن بینک میں بھی گیون اس کا ریٹ لکھنے آٹھ پرسنٹ اس کا ریٹ لکھنے آٹھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ریٹ سب سو رہے ہیں یہاں پر ایر آج نہیں لگے گا ریٹ لکھیں آٹھ پرسنٹ ڈسکاؤنٹ موسیقی 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 یہ 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 کی بات ہے 41 پلس 8 پرشن کی پاورت 31. 31. 31. 33.75 اور 8.35 بائی بتا رہا ہوں ابھی رکھ جائیں سب نے ٹرائی تو کرنے دیں اور ابھی دوستوں اپنے کا سائم اڈیسی کے ہینڈ آؤٹ میں چھوٹا سا ٹوپٹ چاہ سڑھئے آئے سر آئے اب دھر دیکھ لیں ادھر دیکھ لیں اوہ میرا بچہ اوہ میرا پیارا پیارا بچہ سر دیکھیں اب تک میں نے کیا کیا میں نے دیکھیں یہ بات یاد رہی یہ سوال بچے کو پریشان ہو جاتا ہے آدھے سے زیادہ بچے جو بھی فیل ہوئے ان سے آپ پوچھیں پورے کراچی کے بچوں سے پوچھیں چاہیے ان سے بجائیں کیوں فیل ہوئے کیا مسئلہ ہے بلنگ آئیے سیٹ آدھے سیٹ آدھے سیٹ آدھے سیٹ آئیے سیٹ ریمیننگ آدھو کو آئیے سیٹ اور ایک جو مسئلہ ہے جو بچوں کو نہیں پتا ہوتا ان کو فائنل اکاؤنٹ بھی نہیں آتا ابھی مجھے ایک صبح بچہ میرا سٹوڈنٹ نہیں تھا پرانا سٹوڈنٹ تھا کئیونٹ سے ابھی پڑھ رہا تھا اس کے ابو کی طبیت خرابتی دوسرے کا میں کئیونٹ سے پڑھ رہا ہوں کر کے پاس وہ پیل ہو گیا صبح مجھے بتایا روڑ ہو کے کیا بول لیں سر وہ آپ نے مجھے بتایا نہیں فائنل اکاؤنٹ کا جو ہے نا بنانا والا سوال اپورٹنٹ تھا اور آپ نے فلانے کو بتا دیا اب نے کہا بھئے فلانے نے میرے پاس پڑھا ہے اس کو بھنے کلاس میں کرایا وہ سوال پسلے ٹیم میں آگیا پوائنٹ کی آئیس اٹ بچوں کو گلتی بتا نہیں ہوتی تو آئیے سیٹ اب سنو آئیے سیٹ میں فسو گے لازم ہے بھئی ایک آخری بلا کا تو مہنس کا کام اب سر سننا لوگ پڑھے رہتے ہیں آئیے فارس نائن میں آئیے فارس سکسٹین کو مشکل بتاؤ اب اصل مشکل تو یہ ہے سوال کی ویلیوز ڈالنے ہیں فارمنٹ بنانے ہیں اب تم نے کہا ایس اٹ کی صحیح ویلیو کیا آتی ہے اس درندے نے ہم سے کیا کہا سوال کو اگر تم پڑھو اس نے کہا کہ بھئیہ ہم نے ایس اٹ کو جو ہے ری ویلیوشن ریکارڈ نہیں کی ہم نے کہا ٹھیک ہے ورم کر لیے تھے ہم نے کہا تم نے ہمیں بتا دیا نیٹ آف ڈسمنٹلنگ کس ری ویلیوڈ اماؤنٹ کتنا تھا ایک سو بارہ بڑھی آئے ہم نے کہا وہ ہم ریکارڈ کریں گے سہیے پھر تم نے ہمیں کہا اس کے اندر ڈسمنٹلنگ کس شامل نہیں بھر ہمیں پتا ایس اٹ کی ویلیو کے اندر ڈسمنٹلنگ کس کا ایمپیک بھی آنا چاہیے ہم نے کیا کیا ہم نے کہا 40 کی ری ویلیوز ڈسمنٹلنگ کس ہوگی اس سال کے اند پر 30 جون پر ہم نے اس کی پریزنٹ ویلیو نکال دی آٹھ پرشنڈ کا ریٹ تین کے ساتھ سے 31.75 آگے اس کی ڈیوائز ویلیو ٹوٹل ویلیو آگے 143.75 ٹوٹل ری ویلیوز ڈیوائنٹ آیا 143.75 ٹوٹل کرنگ اماؤنٹ اس نے ہمیں سوال میں دیوئے سیکنڈ پیڑا گراف میں 135.48 پوائنٹ 35 کا کمارے پاس کیا آگیا سر پلس اس کی انٹری کیا بناتے ہو پی پی ڈیویٹ ری ویلیویشن سر پلس کریڈٹ میں نے یہ انٹری بنائی اس کو یہاں پر کر دیا آڈوی کے لیے ایک کام ہمارا ہو گیا اب دوسرا کام کیا ہے ہم نے کہا سر دوسرا کام یہ ہے کہ سر پروویجن فال ڈیسمنٹلنگ بھی سہی سے ریکارڈ مطلب اس کو بھی ڈیوائز کرنا ہوگا ہم نے کہا چینج ان پروویجن کی ورکنگ آپ نکال چکے ہو ڈیوائز پروویجن کتنی ہے تھرٹی ون پوائنٹ ایکزسٹنگ پروویجن اب سب ادھر دیکھ لو یہ ٹیکنیکل پوائنٹ دیکھوئے تھوڑا سا دماغ کا کھیلے باقی کچھ بھی نہیں تھوڑا سا ایکزسٹنگ پروویجن بھئی انیشل ایسٹیمیٹ پروویجن کا کتنا تھا تیس تھا دیکھو سوال میں تیس تھا یا نہیں تھا یس سر تیس تھا ہے نا سر کیا کہہ رہا تھا یہ درندہ میں کہ انیشل جو ایسٹیمیٹ پروویجن کا کتنا تھا بھائی تیس کتنا تھا ہم نے کہا سر اگر انیشل ایسٹیمیٹ تیس تھا لیکن یہ تیس کب تھا جب ہم پہلی دفعہ کیپٹیلائز کر لیوں گے تو ہم نے اس تیس کی پریزنٹ ویلیو نکالی ہوگی یس اور نو یس سر ہم نے کیسے نکالی ہوگی ادھر دیکھ لو ہم نے تیس کو ڈیوائٹ کیا ہوگا ون پلس ایٹ پرسنٹ اس تائم پہ پانچ سال کی لائف ہوگی یس کتنا آگیا ٹوینٹی پوائنٹ ٹوینٹی پوائنٹ پورٹو کو انیشلی تم نے ایسٹ کی کاؤس میں کیپٹیلائز کر دیا ہوگا یس اور نو یس اب آپ نے کہا سر پھر دو سال میں یہ بڑھ چکی ہوگی پروویجن آپ نے ون پلس ایٹ پرسنٹ کی پاورٹو لگا کے اگر اس کی فیچر ویلیو نکالی تو یہ کتنے پہ ہوگی پاورٹو دو سال ہوگی ایک جولائی پندرہ کو لیا تھا سولہ ختم ستیس جن سترہ قوم خطے میں ٹوینٹی تری پوائنٹ دو سال گزر چکے ہیں کتنے سال گزر چکے ہیں دو سال دو سال گزر چکے ہیں یہ پروویجن اتنے پہ ہونی چاہیے ٹوینٹی تری پوائنٹ ایٹ ٹو ہم نے کہا سر اس کو کسی اور طریقے سے ویریفائی کر سکتے ہیں بلکل کر سکتے ہیں ادھر دیکھ لو ہم نے کہا تھلٹی ہونا تھا پاس سال کے بعد تم نے یہاں پہ جو پاس کی پریزن ویلیو نکالی پھر دو سال سے اس کو آگے لے کر گئے آسان طریقہ ہے ون پلس ایٹ پرسنٹ کی پاورٹ اس کو بھی کر لو تھری کتنا آرہے یہی آرہے ٹوینٹی تری پوائنٹ ایٹ ٹو تب آپ نے کہا سر ادھر دیکھنے پلیز پلیز کوپی نہیں پروویجن میں کتنا اضافہ ہو گیا انکریز ان پروویجن کتنا ہے سیون پوائنٹ نائن تھری یس اور نو سر اگر یہ سیون پوائنٹ نائن تھری ہے اور یہ ری ویلیویشن موڈل ہے ری ویلیویشن موڈل میں پروویجن میں انکریز ہوتا ہے تو کیا انٹری بنتی ہے سر پروویجن کو ہم کیا کرتے ہیں کریڈٹ کرتے ہیں اور پی این ایل کو لیکن سر پی این ایل کو ڈیبیٹ کرنے سے پہلے کچھ اور کرتے ہیں کیا اگر پہلے کا کوئی سر پلس ہوتا ہے تو اس کو کیا کرتے ہیں تو ہم نے کہا یس سر پہلے کا سر پلس موجود ہے تو ہم کیا اس کو ری ویلیویشن کریں گے ہم نے کہا ری ویلیویشن سر پلس کو ہم نے کر دیا ڈیبیٹ سیون پوائنٹ نائن تھری سے آیا کہ سیون پوائنٹ نائن تھری سے پرویجن بڑھ گئی اور ہم نے کہا ری ویلیویشن سر پلس کیا ہو گیا کم ہو گیا اور دیٹس آل پاکس ٹوٹل آ گیا ون فور ٹو ایٹ پوائنٹ تھری فائیف نائن تھرٹی ٹو پوائنٹ نائن تھری ون ٹوئنٹی فائیف اور ان دونوں کو پلس کریں اس کو مائنس کریں کتنا ہو گیا ٹھری پوائنٹ پائیف سیل یہ ہو گیا سر میرا سوال کوئی تلیل ایک دفعہ سمرائز کر رہا تو یہ سوال میں ہم نے کیا کیا میں نے کیا یہ کہ سر ویلیوز گیون تھی اس نے کا ری ویلیویشن بھی بھول گئے اور ڈیسمنٹلنگ کو ریکارڈ کرنا بھی مطلب اس کے چینج بھی بھول گیا ہم نے کوئی مستان نہیں پہلے ہم ڈیسمنٹلنگ کو ایک یہ آگیا 143.75 اس میں سم نے کیا مائنس کر دیا total carrying ہمارے پاس سر کیا آگیا سر پلس جو کس نے ہمیں ابھی گیون تھا یہ گیون تھا سر پلس آیا پہلین پری بنائے اس کو پاڑ کیا پھر آگے بڑے ہم نے کہا پرویجن 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 چینج اور اس کی ورکنگ بھی کون کرے گا ہم نے کہا ہم ہی کریں گے ہم نے کہا ریوائز پرویجن نکالی 31.75 پرویجن نکالی کتنے کی بکس میں آ رہی ہوگی 30 کا ایسی چل رہا تھا 23.82 ہم نے کہا 7.93 پھر ہم نے کہا سر یہ آگیا ہمارے پاس اس کی ورنی پرویجن ڈیبٹ سر پلس آلویڈی پہلے موجود تھا یہ موجود تھا پہلے کا بھی موجود تھا اس کو ہم نے کیا کر دیا ریورس کیا اور ہمارا ہو گیا آنسر کاپی کر لیں سر کاپی کر لیں اس سوال کو سوال نہیں کمال ہے بیٹا یہ تھوڑا سا سوچنا پڑے گا میں نے کیا کہا میں نے کیا کہا تھوڑا سا سوچنا پڑے گا ہی میں نے فارمیٹ بنا دیں سر ایسے سوال کرنا ہے فور میٹ بنا دیں کہ ہمیں بھئی فور میٹ تو پتا ہوگا مرا چندہ بڑا ورکنگ ون میں میں نے پاور 3 اس لئے لئے کہ سر 3 سال بچیں دیکھیں ایک جولائی 2015 کو پلانٹ لگا 16 ایک سال گزرا 17 دو سال گزرا کے لائف پانچ سال تھی تو تین سال بچیں نا میرا چندہ ہی ہی کوئی اور سوال میرا بچہ کلیر ہوئے آپ کی کنفیجن بیٹا دیکھیں ایرین پہ اگر اگزسٹن حمزہ ریوائز ہو گئی نا چندہ پروویجن تو ہم ڈیویویشن کے لئے اسی کو لیں گے نئی والی کو پرانی والی کا پرانی ہو گئی نا اس کا ایمپیک تو بات جب ڈیویو کر رہے ہیں تو سب چیزیں ڈیویو کر لو دیکھو ڈیویویشن موڈل میں پی پی کے اوپر ایمپیک تو کل ویسٹ میریشمنٹ میں پہا تھا یہ پروویجن کا ایمپیک پہ پہ نہیں آیا پی پی کے اوپر کس کا ایمپیکٹ آیا ہے سرپلس کا جو نارمل ریویویشن ہے اس کا ایمپیکٹ تو بیٹا آئے گا نا اور سوال میرا بچہ تو کچھ ٹیکنیکل سوال آتے ہیں ایک وز میں آپ کو بتا دوں اس یہ فائنل کا بھی ایمپورٹن ٹوپک ہے ہر ٹیچر اس کو کڑاتا ہے حالانکہ یہاں پہ آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں پھر بھی وزہ کیا ہے کیونکہ سر یہ ٹیکنیکل ہے چھوٹا سائے پر ٹیکنیکل ہے جہاں سوت کی انٹریس کی بات آتی ہے تو اللہ نے ویسے ہی اس میں بیورکتی رکھی ہے سماشہ میں آنا نیک روحوں کو مشکل سے آتا ہے ہے نا سر اور آپ سب تو ماشاء اللہ ہیں نیک روح سر یہی سے ایک بات آئی کل میں نے جس بچے کے اببو کے لیے آپ سے دعاوں کا کہا تھا تو اس کے اببو کا اتقال ہوگی ہے تو دعا کرنے اللہ انہیں جنسل پر دوچ میں چکا تھا تیب نام ہے اگر آپ اس میں سے کس تیب کو جانتے ہوں گے ہمارے ساتھ ہی تھا ایفیل ٹو میں اور پھر اب کیاببو کی طبیعت خرابے تو وہ نہیں ہے نماز جنازہ سی پی برار مسجد میں ہے آپ چڑھ خرابے سر کسی ہے کوئی اور سوال میرا بچہ بلکل کلیئر ہو کے جانے ہیں دیکھو اس ٹاپک میں یہ ٹاپک نہیں آیا چار میں سے اب تک ایک دفعہ آیا ہے دو اٹم سے لگاتار خالی گیا ہے نہیں گوشا اس کو تو آپ پوچھ سکتا ہے ٹاپک 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 � موسیقی 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 آگے بڑھے گی چلیں سر آگے بڑھتے ہیں سر یہ سوال کلیر ہے سب کو تو اس سوال کے اوپر لکھ لیں لاز ڈی ریویجن سر اس میں بہت سارے لاز ڈی ریویجن ہیں ہاں بھئی ہیں اس میں کیا کروں ٹیکنیکل بھی ہے دوسری بات پیپر میں اس کے سٹم میں بہت زیادہ چانسیز بھی ہیں لاز ڈی ڈی ریویجن لکھیں اور لرنڈنگ آؤٹکم میں لکھیں آئی ای ایس ایٹ وید افرک ون چلیں سر اب مجھے بتائیں اب مجھے بتائیں براوو کے نام سے آپ کے دماغ میں کون آتا ہے ہاں جانی براوو براوو یا ڈی جے براوو یا براوو بسکٹ چلیں سر اگلا سوال ہے براوو یہ بھی آپ کی کوئشن بینک ہے اور یہ سی اے فائنل کا پرانا سوال ہے ایزی سا سوال ہے لیکن مزیدار ہے پڑتے ہیں براوو لیمیٹیڈ ریکوائر میں کہہ رہا ہے کمپیوٹ دی ریلیٹیڈ اماؤنٹس ایس دے وڈ اپیر ان دی سٹیٹمنٹ آف ہنشل پوزیشن آئند کامپریہنسیو انکم آف ڈی جے براوو لیمیٹیڈ فار دا سال انڈی تیس سیپٹیمبر دو آزار تیرہ ان اکارڈنس وید آئی ای ایف آر ایس بریکٹ میں کیا سوال گوز لائک ڈیس براوو لیمیٹیڈ ایف ایس آف براو لیمیٹیڈ فار دا سال انڈی تیس سیپٹیمبر دو آزار تیرہ انڈر فائنلیزیشن بی ایل س پلانٹ وز کمیشن انڈ بکیم آپریشنل آن ایک اپریل دو آزار آٹھ اٹھ کاسٹ آف روپیز ون تھلٹی ملین ایٹ دی ٹائم آف کمیشننگ اٹھ کمیشننگ اٹھ کمیشننگ لائی بلیٹی وز ایس ٹی میٹیڈ ٹوینٹی یرز اینڈ روپیز نائنٹین ملین ریسپیکٹیوی اپ چھر دیکھیں یہاں پر جنے ایک چھوڑا سا مسئلہ ہے اس نے واضح نہیں بتایا کہ بھائیہ اس ایک سو تیس کے اندر انیس شامل ہے یا نہیں لیکن ورڈنگ سے لگ رہا ہے کہ انیس شامل ہے یا نہیں شامل ہے جلدی بتاو ورڈنگ سے کیا لگ رہا ہے نہیں شامل ہے ہم نے کہا لگ رہا ہے افیکٹیوی کہ ایک سو تیس ملین ہے لیکن تھوڑا سا ہاں ویگ ایک لگتا بھی ہے ہم اس ازمشن سے کریں گے کہ بھائی شامل نہیں ہے انیس کیا ہے بلکل الگ ہے صحیح ہے there has been no change in the amount of above estimation till september 30 2013 except for decommissioning liability whose present value as at 1 april 2013 was estimated at Rs 25 ڈا 10 million اب سر دیکھیں سوال کی نا گھرائی کو سوال کرنا چیز ہو کل میرے پاس ایک بچہ آئے تھا بولا سر law ھنکلا چوتھی اٹھائی میں مٹھائی بٹھائی لکھائی لیکن آجتا میں نے کہا گلدی کر رہا ہے اس نے کیا بولا اس نے کہا بولا سر requirement صحیح سے نہیں پڑتا تھا وہ پوستا تھا misrepresentation اور میں کورجن سمجھ کے لگ کیا آتا تھا requirement نہیں پڑتے comments تم نہیں پڑتے یہاں پڑھ سر requirement کہہ رہا ہے extract اس لحظیسے کہای ملک جتے ہیں کہ جس لکھا نہ آبی جمPS بقی ایس 섞 کرتے ہیں لئے کہ شones 2015 ہے یہاں ہے یہاں جنوبی لمحال کی اندرneath پر مجھول ٹائب چیک رجائے جنوبی کا کرنے پر ملک. میں انہیوں کو تمgood لنے پارے simپ کی جنوبی کا ہدشیل ہگا ہے انہیوں کو ری viaje رioxوان بسیار ہی کیامی رہchieden والینud کے اندر تمہاریا حواری نہیں ہے تک لاحقا esp do ٹائب ایسٹ میں میں ملک یا دفعی ٹائب به کرشاہ پتہ ہے جو آپ ڈائریک ایمپیکٹم کا لیتے ہیں ایسٹ کے پر لیتے ہیں اب سر سنیے گا وہی بات ایکسٹریکس مانگے ہیں تو ہم کیا کریں گے ایکسٹریکس بنائیں گے اگر آدل اس کی ایک فوٹو کھیچ لے تاکہ جن بچوں کا نہ ہونا تو ان کو گروپ پہ بیچ دیں ایک فوٹو کھیچ رہے ہیں بچوں چلیں سر ایکسٹریکس مانگیں آپ کو جہاں سمجھ میں نہیں ہے نا سوال شروع کانچے کروں تو جو چیز مانگیے بھائیہ اس چیز کا فارمیٹ بنا دیں چلیں سر ایک بچہ بچہ بچھے ایکسٹریکس کا لکھیں ابھی بتاتے ہیں بلا ریجلیڈ اماؤنٹ بتائیں جو کہ اپیر ہوں گے ایف ایس میں اور کامپریانسیو انکم میں ایکسٹریکس میں بچہ طرم یہی کر رہے ہوتے ہیں نا جو ریجلیڈ اماؤنٹ ہوتے ہیں ریسپیکٹیو وہ ہم بتا رہے ہوتے ہیں سمجھا تو افیکٹیولی اس نے ایکسٹریکس ہی مانگ گئے نا سر کہ بتا دو بھائیہ بیلنس شیٹ میں کیا آئے گا ہم نے کہا بیلنس شیٹ میں دو چیزیں آئیں گی ایک آئے گا پی پی اور دوسرا کیا آئے گا پرو ویجن ایسا ہی ہے سر اور ہم نے کہا ہاں ایسو سی آئی میں کیا چیزیں آئیں گی دو چیزیں آئیں گی انٹرسٹ ایکسپینس اور ڈیپریسییشن میرا بچہ تکو مشکل چیزیں ہیں لیکن اب تم کر سکتے ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ ہمیں چاہیے دو ازار تیرہ کیا اب دیکھو یہ سوال بہت ایزی ہے تمہوں نے آرام سے کر سکتے ہو لیکن 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 اب اس میں تمہیں کیا کرنا ہے سنو سر ایک چھوٹا سا کام تم بتا اس میں کیا کرو ایک ہند دے رہا ہوں جب بھی ایسا ہو جائے نا کہ پی این ایل کے اندر ایک فگر آنی ہو اور وہ فگر سال کے اندر چینج ہو رہی ہو تو کیا کرو میں بتاؤں گا اب انٹرس ایکسپینس تمہیں پتا ہے پروویجن فل ڈسمنٹنگ چینج کب ہو رہی ہے سوال کو اگر واپس پڑھو تو کس ڈیٹ پہ چینج ہو رہی ہے چھ مہینے کے بعد ہے نا سر ایسا ہی ہے اور سر کاؤس موڈل ہے اگر پروویجن فل ڈسمنٹنگ چھ مہینے کے بعد چینج ہو رہی ہے تو اس کا مطلب کیا ہے چھ مہینے ڈیپریسیشن بھی پرانے پی پی کے امان پہ لگے گی اور انوائنڈنگ بھی پرانی پروویجن پہ لگے گی تو اس کا بیس طریقہ یہ ہے کہ تم سوال کو شروع کرو پہلے ورکنگ بناؤ سپٹیمبر دوہزار بارہ تک لائیبلیٹی کو بھی لے کراؤ ایسٹ کو بھی لے کراؤ پھر سپٹیمبر دوہزار بارہ کے بعد چھے چھے مہینے کی ورکنگ الگ کرو تاکہ تمہیں انٹرسٹ اور ڈیپریسیشن چھے چھے مہینے کا آرام سے پڑا چل جائے شروع کے چھے مہینے کا پھر آخری کے چھے مہینے کے ہم نکال لیں گے ٹیکنیکل ہے لیکن کر سکتے ہو اپنے دا کرو خوش سے کرنے کی کوشش کرو بسم اللہ کرو کر سکتے ہو میرا بچہ جی حمزہ سوال شیئر کر دیں اوکی یہ ہینڈ آٹ میں بھی گوینے بڑاو ہاں ہمیں گے ہمیں گے موسیقی 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 یا موسیقی 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 عادل موسیقی 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 یہ کتنا آیا کرتے نہیں بچو آپ لوگ کرتے نہیں ہم جڑا کرتے نہیں کرتے نہیں کرتے کرتے ایک دو مجھے ٹوڑ دے رہا ہوں جب تک میرا سوال پورا ہو جائے گا 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 Star ka's سوال پورا ہو جائے گا سوال پورا ہو تو یہی تو میرا بچہ تھوڑا سا دماغ ہے یہ ٹاپک جو ہے نا ہلکا لیتا ہے عوام یہ کتنا ہے بھائی 1.25 بھائی 1.25 بھائی 1.25 بھائی 1.25 سب کرتے جائیں میں پورا سمجھاؤں گا ابھی یہ کتنا ہے بھائی بھائی 1.25 بھائی 1.25 بھائی 1.25 6 مہینے کی کی بات ہے تو کچھ بند مال رہا ہے بیٹا اس کو چیک کر ساڑھے چاڑھ کے ساتھ 3 پوائنٹ یہ کتنا بساہ 111 1.25 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 1.26 1.25 1.25 2.25 تب ہی تو بٹا یہ اینڈ میں کروایا ہے سب سے ٹوٹل کتنا آ گیا چلیں سر اب ادھر دیکھ لیں میرا پیارا پیارا بچہ سوال تھوڑا سا لیندی تھا لیکن ہو گیا الحمدللہ اب آپ سمجھیں اب آپ سمجھیں کہ ہوا کیا کیوں ہوا کیسے ہوا کس لیے ہوا کس کے کہنے پر ہوا آئیں سر آئیں آئیں سر آئیں سر سب کی توجہ بولٹ پہ سب کی توجہ بولٹ پہ اسٹیٹمنٹ آف فائننشل پوزیشن پہ ہمیں کہا گیا اور چار چیزیں آنی تھی ہم نے کہا سہیے سر سب سے پہلے ہم آئے اور ہم نے کہا سر پروویجن اس میں صرف ایک مسئلہ تھا سال کے بیچ میں پروویجن کا ایسٹیمیٹ اس نے چینج کر دیا سال کے بیچ میں پروویجن کا ایسٹیمیٹ ورنہ اب تک جو ہم نے سوالات دیکھے ان میں سال کے اینڈ میں ہو رہا تھا یہاں پر کیا ہو گیا سال کے بیچ میں چینج ہو ہم نے کہا کوئی مستانی کوئی دکت نہیں کوئی پریشانی نہیں ہم ہیں تو کیا آدم ہیں ہم نے کہا سر ہم نے کہا ریوائز ہمیں پروویجن نکال نہیں تھی ایک اپریل دوہزار تیرہ کی میں نے اس کو دو حصوں میں کیوں توڑا میں نے اس کو پہلے کیا کہا تیس سپنیمبر تیرہ تک میں نے کہا ایک اور چیز بہت سارے بچے نکلتی کی ہوگی سر انیس ملین کی پریزن ویلیو گیون تھی اگر آپ نے انیس ملین کی پریزن ویلیو نکال لی تو آپ غلط ہیں یہ انیس ملین انیس سیلس کیا تھا پریزن ویلیو تھی صحیح اس نے لکھاوا ہے یہ پریزن ویلیو ہے تو میں نے پریزن ویلیو لی سارے چاٹھ سال کے بعد کیوں سر آٹھ سے لے کر تیس سپنیمبر بارہ تک ہے اپریل آٹھ سے تیس سپنیمبر بارہ تک ہوئے سارے چاٹھ سال کے بعد ٹوئنٹی نائن پوائنٹ ون ایٹ تھا یہ میں نے الگ نکالی اور چھے مہینے کے الگ نکالی مجھے اگزیسنگ لائیبلیٹی چاہیے تھی سر میں چاہتا نہ اس کو پانچ سال کی ایک ساتھ بھی نکال سکتا تھا کیسے نکالتے ایسے نکالتے ہم کہتے نائنٹین انٹو ون پلس ٹین پرسنٹ کی پاور پائیف تو میں یہی پہ پہوستہ تھرٹی پوائنٹ سکس ری نائن لیکن میں نے ایسا کیوں نہیں کیا اس لیے نہیں کیا کیونکہ سر جو پروویجن کی چھے مہینے کی آکڑی کی انٹری تھی نا جو کہ ایکچولی پرس سکس منس تھے دوہزار تیرہ والے سال کے اکٹوبر سے لے کر مارچ تک کے یہ اس کا انٹرس تھا جو کہ مجھے الگ سے ایک آکاؤنٹ پور کرنا تھا تاکہ منہ بعد میں بڑا بڑا مسئلہ ہوتا تو میں نے ون پوائنٹ پور پائیف نائن کا یہ انٹرس علم اس سے نکالنے کے لیے چھے مہینے کو الگ کر دیا یہی چیز میں نے یہاں پہ ڈیپریسیشن میں بھی کی صحیحے سر پھر آیا میں نے کہا ریوائز لائیپلیٹی یہ بھی اس نے مجھے پریزنٹ ویلیو دی بھی ہے ایکزیسنگ لائیپلیٹی ایک اپریل تیرہ کی بھی میرے پاس آگئی ڈیپریس ان پرویجن ہو گیا انٹری بنی پرویجن ڈیبیٹ پی پی کریڈٹ صحیحے سر اب آئیں اب آئیں یہ تو ہم نے کر لیا سر پھر آئے میں نے کہا آخری کے چھے مہینے اس انٹری کے بعد پرویجن میری پچیس پہ آگئی آخری کے چھے مہینے کا انٹرس مجھے چاہیے تھا پچیس انٹو ٹین پرسنٹ انٹو چھے بٹے بھڑا ون پینٹ ٹو فائیت وہ میں نے ڈالا یہ ہو گیا 2.709 پرویجن کے اماؤنٹ مجھے چاہیے تھے سر پرویجن 30.639 سے تھی اس انٹری کے بعد 25 پہ آگئی 25 کے بعد آئی اور ہم نے کہا آخری کے چھے مہینے کا اس میں انٹرس جب ایٹ کیا انٹری بنی انٹرس ایکسپینس تو یہ ہو گیا 26.25 سر اگر یہ ہو گیا 26.25 تو یہ بھی میں نے لکھ دیا یہ دونوں فگرز فائنل ہوئی اب میں آیا اور میں نے کہا ایسٹ پہ آجاؤ بھائیہ ایسٹ کاؤس تھی پی پی میرے پاس تھا پرچیس پرائس پی 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 پرچیس پرائس 130 پرویجن میں نے کہا الگ سے لیا اس میں 19 لیا 149 کا ایسٹ ہوا پھر میں نے یہ ہی کیا سارے چار سال کی ڈیپریٹیشن نکالی 2012 تک کی کیونکہ مجھے شروع کے چھے مہینے کی ڈیپریٹیشن اور آخری کے چھے مہینے کی ڈیپریٹیشن الگ لگ آمون پہ آئے گی وہ چاہیے تھی میں لائیا 115.74 آیا divided by 20 کیا multiply by سارے چار کیا یہ آگیا پھر کیا ہوا caring amount آگئی تھی تنی اس کو میں نے 6 منے کی ڈیپریٹیشن لگائی یہ ڈیپریٹیشن سر کب تک کونسی والی ہے یہ ہے اکتوبر سے مارچ کی یہ آگیا 3.72 پھر میں نے سر یہ کیا ڈیپریٹیشن کے بعد میں نے decrease in provision اس ڈیپریٹی کا impact ڈالا یہ figure آگئی 106.1 اور پھر ڈیپریٹیشن آگئی کتنی آخری کے 6 مہینے کی اور یہ ڈیپریٹیشن آئی ڈیپریٹیشن آئی ڈیپریٹیشن آئی اور سوال ختم ہوا examiner نے سوال دینے کے بعد پوچھا کیسا دیا کیسا دیا بتاؤ اچھا دیا یا نہیں دیا اور سر ہم گھبڑا جاتے ہیں آن لائن میں سے بچے بھاگنے لگیں اس سوال کو دیکھیں ناثر بہت ہو گیا لیکن سر دیکھیں مشکل سوال نہیں کریں گے میرا بچہ کیسے کام چلے گا کرنا تو ہے نا سر کسی ہے کوئی بھی سوال پوچھو یقین مانو افریٹ ون کو عوام پیل کے چلے جاتی اور یہ اب تک examiner has been very kind very sweet اس کے پر ہاتھ رکھا ہے ہلکا جس دن اس کے پر ہاتھ ہو گیا بھاری سر میں آپ کو بتا نہیں سکتا یہ فائنل کا میں تو خیر جفتن چیزوں کے ساتھ مکس ہو کے آتا ہے اور بڑا غصمیں آتا ہے لگ رہا ہوگا پاکستان میں گاری آتا موبیل سکتر میں تو بڑی ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے اس کا کیا وہ جو ایم جی آنے والی سے دو ملین والی دو ملین والی ہوگی لانچ نہیں ایم جی بھی تو آنے والی سے اس نے جاویرہ پر نہیں جاویرہ سنے ایم جی کا بھی کہا تھا کچھ ساویر بھائی ہے نا سر سب ساویر بھائی ہے ساویر بھائی ہے ساویر بھائی ہے جو ہے میرے اپنے رسیدار افریکہ میں وہ بولتے ہوں بھائی پاکستانی پانچھ ہی لاکھ میں آپ ہم پرادو گمالے پرادو دے لیتے مطلب تم لوگ پتا نہیں کاؤں ساویر بھائی ہے ساویر بھائی ہے ساویر بھائی ہے ساویر بھائی ہے حکومت کو وہ اس 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 پہ وہ کرتے ہیں کہ پانچ ہزار لوگ آپ کے ہو جائیں گی بیٹوں زدہ تو امپورٹڈ کے اوپر تو نہیں ہو سکتی ہاں اب حکومت نہیں اچھا ہے ان کو بولا ہے کہ یہاں پر آکے کرو نا اب وہ کچھ کہنی سکتے چلے سر کر لیا سوال جن کو جگہ سر اس ٹوپک میں مسئلہ ہوتا ہے کہ ٹیکنیکل ٹوپک ہے تو نا وہ ہر سوال کو واپس اٹیم کریں ہر سوال کو کنے واپس اٹیم کریں اچھا ورکنگ کو اگر آپ نے دیکھنا ہے سر دیکھیں پہلے میں نے یہ ورکنگ ون کی ورکنگ ون کی ورکنگ ون پوائنٹ ون کی ورکنگ ون پوائنٹ ٹو کی اس کے بعد میں ورکنگ ٹو پہ آیا ہوں اس طریقے سے آپ نے ورکنگ کو ایسا کوپی کرنا ہے لیکن سر یاد رکھیں ٹیکنیکل ٹوپک ہے اس کا ہر سوال اپنی ذات میں کون ہے انجمن ہے چلیں سر کر لیا یہ کوپی تو آخری سوال پہ آتے ہیں اس کے اور اس سے پہلے آخری پلاس آخری سوال بڑھ جائیں آگے پک اس کے گروپ پہ بیش دیتا ہوں آدل پلیز ڈو دی نیٹ فول مجھے پک لے کے بیش دے تاکہ میں گروپ میں اس کی بھی اور پچھلے کی بھی بیش دے چلیں سر چلیں سر آپ لوگوں کو تصویریں بھیجی جا رہی ہیں ٹھیک ابھی بتا دیتے ہیں شاہد شوہیب چلیں سر پکچرز بھی دے دیں ڈیپڑی تیسین ایک بچینے کا سر پھر سے بتا دیں ڈ کی بلکل بتا دیتا ہوں سری جو ڈ کی ڈیپڑی تیسین اینا آخری کے چھے مہینے کی یہ کیا ہے مجھےРЕ شوہیب توش میلے کی کی بھی مجھے پتا تھا چھ مہنے کے بعد ڈیپڑی تیسین کی اسدین گھڑھونے میں نے ایک وان مین وان فائیپ مین فور سیوان یہ میں نے لی شروع کے چھے مہینے کی کی نارمل پالتا چلتا ہرہا تھا وان فورٹی نائن پھل سرٹے پریشت ڈیپڑی ایسیس کے سارٹس نارمل سٹریٹ لائن بیسیس کے سافتہ ورہا تھا وان فورٹین سب سے آپ دوسرا طریقہ یہ بھی آ سکتا ہے ون ون 5.47 کو اگر آپ دیوائید کرتے ہیں 15.5 سے انٹو 6.1 تو بھی 3.72 آتی دو فارمولے ہوتے ہیں دیپریسیشن کے قاصد ڈیوائید بائی ریمیننگ اور اپنا یوشفل لائف یا کرنگ ایمانٹ ویڈیوائید بائی ریمیننگ لائف باتیں کیے یہاں پر سار میں نے پہلے ڈکریزن پرویجن ریکارڈ کیا اور اس کے بعد depreciation آخری کے چھ مہینے کی جو record کیا وہ میں نے کہا life بچی دی پندرہ سال revise carrying amount ہو گئے تا 106.1 تو ہم نے کہا اس کے اوپر چھ مہینے کی نکال دی تو یہ آگئی یہ دونوں depreciationز یہاں پر آگئے اس کے اوپر بھی لکھ دیں last day revision اس کا learning outcome لکھیں اس کے اوپر بھی لکھیں last day revision اس کا learning outcome لکھیں change in dismantling cost mid of the year change in dismantling cost mid of the year سال کے دوران اگر ڈی ایم کاؤس چینج ہو جائے تو کیا ہوگا سر دیکھیں سب لکھنے بچوں کیا آپ کو یہ سوال سمجھ میں آگیا تو لکھ دیں cc سی سی لکھیں دیکھیں سر مجھے نا اس کی سوال کے اندر یہ تیکنیکل سوال تھا یقین مانے میں آپ کو اب آپ کو اب آپ کو دیکھیں نا اب ہم جاڑ ہیں یہ سیکوینسنگ جو میں رکھتا ہوں نا میرا بچہ وہ سوز تمجھ کے رکھتا ہوں کونسی چیز پہلے کرانی ہے تاکہ آپ کو مسئلہ نہ ہو اب result کے بعد جیسے ہی آپ شیرے سوئے تو آپ نے دیکھا ایک فرک ون ہے آئیں سر آئیں اب ہم آگے بڑھیں گے ایک سوال کریں گے اب یہ یہ ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا اچھا سمجھ میں آیا ہے یہ جو سوال ہے یہ پاس پیپر کا سوال ہے آخری سوال بچائے اور یہ ٹیسٹ ہے کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا اچھا سمجھ میں آیا ہے کوئشن نمبر تھری آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جو کل میں نے ہینڈ آؤٹ دیا تھا اس کے اندر ہے جو گروپ پہ بھی موجود ہے سوال اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہا ہے سوال کا نام ہے آتف انور پانچ نمبر کا سوال ہے پانچ منٹ لگیں گے اس سے زیادہ آپ کو لگنے نہیں چاہیے بس آخری سوال چل رہا ہے اور یہ ہو جائے گا ختم پانچ منٹ میں آپ کو کرنا ہے سوال یقین مانے یہ مجھے بتا دے گا کہ آپ کو یہ ٹاپک کتنا سمجھ میں آیا ہے یہ پاس پیپر کا سوال ہے پانچ نمبر کا کوئشن نمبر تھری کل والے ہینڈ آؤٹ میں جو کل والا ہینڈ آؤٹ تھا جو گروپ پہ بھی جاتا آتے فنور والا موسیقی 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 5 مجھٹیں بس موسیقی 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 چلیں سر چلیں جی چلیں موسیقی 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 سر چھوٹا پیکٹ بڑا دھماکہ یہ ٹاپکس یہ فائنل میں ہوتا تھا ابھی بھی تی اے فائنل میں پیچھر پڑھاتا ہے اور یہ دیکھیں سمارٹ لی میں نے ریجلٹ کے بارے دالا ہے تاکہ سیریس نیس لیول اب سے دیکھ سا بس یہ اینڈ پہ بجس میں جو کچھ بھی دیا اب ہم نے جو انساءاللہ جو کلاس میں کورڈ کر دیا ہے میری گیرنٹی ہے اس سے آؤٹ کچھ نہیں آسکتا تم اس کے بڑے آرام سے کرو گے اور یہ بھی سر اگر آپ دیکھیں گے نا بہت سمپل ہے تھوڑا سا دماغ بچے اگر لڑائیں گے نا تو یہ سواز ہو جائے گا دیکھو ایک بچے نے تو جواب بھی دے دیا بھائی چیتہ بچے اس نے کہا ہے سر 10.94 سے نیچ پروفٹ کم ہوگا پتہ نہیں یہ لڑکا صحیح بھی کہہ رہا ہے نہیں لیکن اس نے کہت ہو دیا ہے چیتہ تک 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 ہے موسیقی 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 ٹھٹی ٹو پوائنٹ ٹھٹی ٹو پوائنٹ چلیں میرا بچہ بوٹ پہ دیکھنے پیارے پیارے بچوں پیارے پیارے بچوں خوش رہو ہمیشہ ایک میٹ بوٹ پہ دیکھنے مجھے بتائے تمہاری سوال سر کیا پوچھا تھا اس نے ہم سے پوچھا سوال کو سمجھو پوچھا بھائی مجھے بتاؤ requirement پڑھو سب گھڑوں پہ اپنے پاس واپسیس کی requirement پڑھو کیا کہہ رہا یہ شخص آپ مجھے بتاؤ compute the change in net profit assets and liabilities if revised decommissioning cost is included in the financial statement for that اس نے کہا ابھی گلتی کیا ہوئی ہے چینج پوچھا میں نے format بنا لی اس نے کہا ابھی گلتی کیا ہوئی اس نے کہا گلتی یہ ہوئی بھائی گلتی سنو 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 دنیا کے لوگوں گلتی یہ ہوئی کہ اس نے کہا کہ بھائیہ میں نے جو ہے نا decommissioning cost سال کے شروع میں revised beginning of the year لکھا ہوئے ولڈ اگر گوھر سے دیکھو ہے نا سر سال کے شروع میں decommissioning cost revised ہوئی میں نہیں کر سکا میں ہماری ٹیم نے نہیں کی پڑھانی حساب سے ہی سب کچھ کرتے رہے ہیں نا سر اب سال کے شروع میں اگر decommissioning cost revised ہو جاتی تو کیا ہوتا اب ادھر دیکھ لو سنو سنو دنیا کے لوگوں سنو سنو دنیا کے لوگوں ادھر دیکھ لو سر اگر سال کے شروع میں decommissioning cost revised ہوتی تو پلیز ہاں پلیز ہمارے پاس decommissioning cost آ رہی ہوگی 30.05 سر یہ فگر آپ نے کیسے نکالی بھائی اس نے کہہ دیا initial estimate 50 کا تھا ایک جولائی 17 کو ہم نے خریدا تھا اس ٹائم پہ تو میں یا تو وہی طریقہ کرتا جیسے کہ پڑھانا ابھی ہم نے جگارو طریقہ کیا 50 کو divide کرتا 1 پلس 12% کی پاور 6 سال پہلے کی life کے اوپر ہے نا سر اور میں یوں نکالتا اور پھر جو بھی فگر آتی اس کو میں دو سالوں کے اوپر مزید 1 پلس 12% کی پاور دیر سال کے اوپر جولائی 17 کو خریدا تھا ہم 31 دسمبر 2018 تک کی working کریں گے کیونکہ سال کے شروع میں ایک جنوری 2019 کو change ہو رہی ہے decommissioning cost تو ایک طریقہ ہوتا کہ میں یوں ہی کرتا ہے نا سر میں نے کہا دوسرا طریقہ کیا ہے بھائی 50 ہے 6 سال کی بجائے میں ڈائریک سارے چار سال پہ present value نکال لوں تو میں ایک جنوری 2019 کی value پہ مہت جاؤں گا یہ working میں کرنا ہوں ایک جنوری 2019 کتنے پہ آگئے سر 30.05 30.05 پہ میری liability ہوگی نہیں liability کتنی آگئی 52.84 یس اور نو ہے نا سر اب مجھے بتاؤ سر اگر یہ record ہو جاتی اگر یہ record ہو جاتی میرے بچوں تو ہم سال کے شروع میں کیا نپی بناتے پی پی ڈیبیٹ پروویجن کریڈٹ کتنے سے 22 پوائنٹ یس اور نو اب سننا سر کل ملا کے ہمارا difference کتنے کا ہے 22.79 ہم نے 22.79 کو incorporate نہیں کیا کہا نہیں کیا پی پی میں اگر ہم کر دیتے تو اس 22.79 سے میری depreciation بھی اس کے impact بڑھ جاتا اب سننا صرف مسئلہ کس کا ہے اب سننا سر اگر میں یوں کروں بھائی change in profit پوچھا ہے نا اس نے مجھ سے ابھی میں depreciation 2019 کی charge کر چکا ہوں صرف اس 22.79 کے اوپر میں نے charge نہیں کی کیونکہ میں نے اس کو شروع میں incorporate اب اگر میں اس کو آپ کر دوں تو میں صرف 22.79 divided by 4.5 تو میرے پاس اس 22.79 کی ایک سار کی depreciation آ جائے گی کتنی آ جائے گی 5.06 ایسا ہی ہے سر rv کلیر سر provision بھی میں نے ابھی کیا کیا ہوگا میں نے 30.05 کے اوپر 2019 کے اندر 12% کا profit لگا دیا ہوگا yes or no total بتاؤ کتنا آیا 12% 3.0 کیونکہ میں تو پڑھانی provision کے ساتھ سی چل رہا تھا لگانا کتنے پہ چاہیے تھا میں نے interest expense یہ charge کیا ہوگا اس کی میں نے entry بنایا ہوگی interest expense debit provision credit بنانی کس کی چاہیے تھی کتنا ہوگیا 6.34 تو میں نے کہا سر 6.34 تو درہا مجھے difference تو بتاؤ اے میرے بچوں 2.73 سر یہ increase ہو جانا چاہیے interest expense ادھر دیکھ لو ادھر دیکھ لو copy نہیں سر اس کا مطلب یہ effectively اگر میں 22.79 کے اوپر میں نے come into starts کیا ہے اگر آپ 22.79 کا لے لیں 12% کتنا بند رہے ہیں 2.73 تو مجھے بتا دیں total profit کے اوپر کتنا impact آگیا 7.79 سے آپ کا profit کم ہو گیا yes or no یہ copy کریں اور سر پھر درہ اسی دماغ سے پی پی کے اوپر بھی impact بتائیں کتنے لوگوں نے یہ صحیح کر لیا تھا ایمان داری سے بتائیں گے یہ کر لیا تھا چلیں سر 4.5 کیسے میرا بچہ 4.5 ایسے ہے کہ 6 سال life تھی 1.17 ہوں خریدہ تھا ہم 1.17 کو پرویجن کی ریویجن کی بات کریں تو 1.17 سے 1.17 میں کتنا ٹائم ہو گیا 6 میں سے 1.5 سال گئے کتنا بچہ ساڑھے چار سر پی پی کی بہت آسان نہیں بھائیو 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 سر پی پی میں کتنا چینج آئے گا یہ انکری 22.79 سے بنانی چاہیے تھی اس نے نہیں بنائی اور اگر یہ بنا لیتا تو پھر 5.06 سے ڈیپریشییٹ بھی کرتا تو ہم کیا کرتے 22.79 مائنس 5.06 کتنا ہو گیا بھائی سر یہ پی پی کے اندر چینج آگیا اب ڈی کمیشننگ کا چینج تو بڑا سمپل ہے تم لوگ نگال سکتے ہو اور سر جاتے جاتے سوال دے گیا ہمیں اگزیم میں ہمیں لگتا ہے سر سی جو ہے بہت نانی مائنگر کا کھیلے سر ڈی کمیشننگ کس میں کتنا چینج آئے گا 22 پوائنٹ پلس 2 پوائنٹ 73 22 پوائنٹ 79 اس نے ریکارڈ نہیں کیا اور پھر یہ 2 پوائنٹ 73 کا بھی کم انٹرس ریکارڈ ہو آئے اس کی انٹریوی بنے گی انٹرس ایکسپینس ڈی بیٹ پرو وی جان 2 پوائنٹ 73 2 پوائنٹ 73 تو ہم نے کہا ٹوٹل کتنا ہو گیا 25 پوائنٹ 5 2 2 کمیشننگ کس 25 5 2 17 7 3 آئے سر یہ ہو گیا سوال کوپی کریں کوئی بھی مسئلہ پوچھیں سر دیکھ رہے اس سیسٹینڈر کا چھوٹے پڑاکے کا لیکن سر یاد رکھیں یہ اب تک چار اٹم میں ایک دفعہ آیا ہے کیونکہ بیٹا اس نے سال کے شروع میں کہا ہے کہ ہم نے پروویجن کو نہیں کیا چینج سوال گوڑ سے پر شویب میرا چندہ ہیرو تو بہت اچھا بچہ ہے لیکن یہ گلتی اکثر کرتا سوال کو صحیح سے نہیں پڑتا سوال ایڈ دی سٹارٹ آف دوہزار انیس آیا جاوے کرسر سر لیکن آپ کو پتا یہ تو اب آپ کریں گے کوپی اور میں آپ کو پتا ہے کچھ بھی ہو رہا لیکن ہم نے کہا ایک تیز ہوتی ہے جس ہم کہتے ہیں آئی کے آئی کے آئی کے کے ایک کمینٹ سے کمینٹ سائے نہ سکتے ہیں اس کو کیسے چھوڑ سکتے ہیں سپرنگ ٹوینٹی کا سوال تھا واحد اٹیم جس میں سوال ٹیسٹ کیا گیا ہے اور اب تک نہیں ہوا میرا بچہ مارک از امپورٹن لکھو اس پورے ٹاپک کو لیکن سر اگزیمنر نے ایک بڑا اچھا کام کیا تھا اس سوال کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے اس سوال کے ساتھ انہوں نے ایتھکس ڈال دیا تھا تین نمبر کا سوال دیا پانچ نمبر کا دیکھیں یہ پالٹے لکھا رہے تین نمبر گیا تو ایتھکس کی وجہ سے بچوں اور اگزیمنر نے ایک اور بات بھی کی بھلا تم سمارٹ ورڈ کرنی تو مخارٹ ورڈ کرو تم گھدے ہو یہ لکھا اس میں تم کون ہو اور سر تیس پرسنٹ ریزلٹ تھا یہ سر تیس سر برا ریزلٹ ہے اس سر موسیقی موسیقی جی مینا بچہ کلیا کاپی موسیقی 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 سال کے شروع کے آمان چاہیے اس میں کیسے پتا چلا؟ ایسے پتا چلا ایسے پتا چلا کہ وہ کہہ رہا ہے ایسے پتا چاہیےوہ سوال گھوڑ سے پڑھیں سوال گھوڑ سے پڑھیں خدا را سوال گھوڑ سے پڑھیں لرننگ آٹکم لکھیں اس سوال کا read requirement carefully read requirement carefully read requirement carefully اس سوال کا learning outcome لکھیں کہ read requirement carefully اب میں کیا کروں گا سر اس کی کمنٹس آپ کو پڑھاؤں گا اور پھر ٹا 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 بائی بائی کریں گے چلیں سر یہ دیکھ لیں 44% بچوں نے اس میں passing marks لے thanks to اس کا part b جو کہ ethics related تھا تین نمبر کا پڑھنا پاس نمبر میں یہاں پر تو بچوں کی لگی ہوگی بات پھر کہہ رہا ہے دیکھیں question number 3 کا اس کا کمنٹ دیکھ رہا ہوں part a کا for calculating present value of change in decommissioning liabilities examinees often used long calculations though it could have been calculated by discounting the change in liability at 12% question وہی بات جو ہم نے کیا liability میں جو change پر آیا اسی کی مدد سے ہم نے باقی کام کیے for 4.5 years further examinees often used 4 years and 5 years in their calculation کیونکہ سوال بچوں نے شروع سے گوھڑ سے نہیں پڑھا صحیح ہے سر اب آئیں سر آئیں سر ہر topic assignment دیتے ہیں اس کا assignment الگ سے نہیں ہے بالکل ہے اس کا assignment میں آپ کو بتاتا ہوں کہیں آئیں جی آئیں آئیں جی آئیں اس کا assignment آپ کے سامنے ہے سر question number 11 اور 12 جو hand out کے یہ assignment ہے یہ انشاءاللہ آپ کریں گے تو آپ کے ایک ایک گھنٹہ کہی نہیں گیا 11 اور 12 آپ کا assignment ہے اور یہ بروہی limited اس کے تین سوالات جو ہیں یہ آپ کے assignment ہیں اس topic کے اور ہم نے کہا کہ سر یہ topic ہمارا اس کے ساتھ ہی ہوا اقتتام پذیر کوئی کے لئے ایک دفعہ ڈیوائز کرتے ہیں اور کیا ابھی جائے گا نہیں ہم نے کہا سر ہم کیا پڑھتے ہیں اس topic میں ہم نے پڑھا سر ہم پڑھتے ہیں اس topic کو ڈیوائز کرتے ہوئے ہم نے کیا پڑھا اس topic کو ڈیوائز کرتے ہوئے سر ہم نے پڑھا کہ سر cost model اگر ہوگا پڑھا تو ایسٹ کے اندر impact جائے گا اور اگر ڈیوائیویشن موڈل ہوگا تو کہاں impact جائے گا مطلب جیسے ڈیوائیویشن کی treatment کرتے ہو surplus میں یا P&L کے اندر impact لے کر جاؤ گے cost model ہوگا liability بڑھے گی تو asset debit ہوگا لیکن اس کے وجہ سے impairment بھی ہو سکتی ہے اور ہم نے کہا اگر ڈیوائیویشن liability کم ہوتی ہے تو asset credit ہوگا ہو سکتا ہے کہ asset کے اندر اتنا amount ہوئی نہ جتنے سے liability کم ہو رہی ہو تو remaining amount کہا جائے گا P&L میں سر پھر اور آگے بڑھا اور revaluation model آیا تو ہم نے کہا revaluation model میں same treatment as revaluation اگر liability بڑھے گی تو ہم نے کہا P&L debit ہوگا revaluation loss debit ہوگا لیکن اگر پہلے کا surplus ہے تو پہلے اور reverse ہوگا اور اگر liability کم ہوگی تو کیا ہوگا سر اگر liability کم ہوگی تو ہم نے کہا سر surplus debit ہو جائے گا اور P&L پھر جو ہے ہم نے کہا پہلے ہم نے کہا کم ہوگی تو سر پلس کریٹ ہوگا لیکن اگر پچھتا سال ہوگا کوئی loss ہوا تو وہ reverse ہو جائے گا پھر صرف دیکھیں ایک چیز میں باڑا باڑا ریپیٹ کروں یہ آئی ایس ایٹ والے سوال کیا ہم نے آج سے فراز والا سوال کیا یہ والا سوال کیا یہ دونوں سوالات جو ایس ایٹ کے ساتھ ہم نے کر لئی ہے میں چاہتا بولتا ایس ایٹ کے ساتھ کریں گے لیکن پھر آپ ایس ایٹ میں پاگل ہو جاتے ہیں تو یہ ساری ایرر والی چیزیں آپ ساتھ ساتھ نمٹا سکتے ہیں تو آپ کو ہو صحیح ہے سر یہ یہیں تک تھا اب ایک اور بڑی آخری چیز سر دیکھیں دس دن ہے خدا رہا اپنے ساتھ سیریس ہو جاؤں دس دن کی چھوٹی ہیں تمہیں عبادت بھی کروں کہ سب کچھ ہوگا لیکن سر خدا رہا کلاسز ہم ریزیوم کریں تو آپ بڑے سکون میں ہوں بڑے چل میں ہوں بڑے مزے میں ہوں تو اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا میرے بچوں اور دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ